تو یار بڑی میند کے بعد چوری ہم نے بنا موبین یا دکھاتو دو چوری کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں بری بری سویٹ ڈش یار یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جانور رکھنا پیٹس کا شوق کرنا آسان نہیں ہے اوہ نا 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 موبین کیسے ہیں دوستو ہم اپنے ڈیرے پہ آگئی ہیں اور یار یہ جو مرگی موبین نے اٹھائی ہوئی ہے نا یہ کل اس کو ہم لے کے گئے تھے اپنے پرانے مینیزوں میں کڑک کرنے کے لیے لیکن یار یہ وہاں بیٹھتی نہیں ہے موبین آپ کس کھوڑے میں بٹھانے کرا دا پھر اس کو اسی میں بٹھاؤ گا چلو ٹھیک ہے یار یہ مرگی آپ اس میں بند کا دو نا کھوڑے میں پھر انڈے نکال لیں نا یار یہ مرگی پکڑنا اسے یار بکروں کا سیٹ اپ یار ہم نے بلکل ہی الگ کر دیا ہے کل ہم نے یہاں پر نا شام کو کلے وغیرہ لگائے ہیں یہ دیکھیں زمین میں گھڑے ہیں اور ان کو ہم نے یہیں بھی باندھی ہے سب کو کیونکہ یار یہ سارا دیرے میں پھرتے تھے اور جب یہ سارے دیرے میں پھرتے تھے نا تو سارے دیرے میں گند مچاتے تھے ہم یہاں روز سفائی کرنی پڑتی جیتنا ٹائم لگتا تھا سفائی کرنے میں اس وجہ سے نا پھر ہم نے سوچا کہ یار ان کا نا ایک الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے جیسے ہماری گائیں اور بینسوں کا ہے ماشاءاللہ ڈیرہ ہمارا کتنا صاف ہے یہ دیکھیں اب یہ جتنا بھی گند مچیں گے صرف اسی جگہ پہ ہوگا اور ہمیں سفائی کرنی آسان ہوگی یار یہ نا ہم نے سیٹ اپ لگا دیا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے انڈے رکھا دیئیں اور اس کو بھی ہم اس کے اندر بند کرنے لگے ہیں کیا ہوا موبین اس کو نا ہاں سیدر بھی اسے ہیں تاکہ پتا چل جائیں موبین بڑی کوشش کر رہا ہے کہ یار یہ انڈوں پر پیاد جائے اب کچھ دیر بعد دوبارہ چیک کر لیں گے کیا سین ہوتا ہے یار یہ نا آج ہم اپنے پیجن کو چوری ڈالیں گے یہ موبین نے برطن نکال لیا ان کا اور روٹی کے نا بریگ بریگ پیسیز کر رہا ہے آپ اچھی طرح ان کے بریگ بریگ پیسیز ہو جائیں گے پھر آج ہم اپنی پیجن کو چوری ڈالیں گے کھانے کے لیے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں یہ چیز بتائیں کبھی آپ لوگوں نے چوری کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو یار ہی سسٹم چلتا رہتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں سسٹم ہے یا نہیں ہے چوری والا دوستہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا ہم نے ڈیرے کی سفائی کی ہے یہ دیکھیں چلو جو ہے نا وہ کودہ پھینک نے جا رہا ہے چلو یار اچھا یار ہاں یار میں اس کو کرتا ہوں اندر چلو اندر میں یار بائیک پہ نا وہ کودہ رکھو آ رہا تھا تو یہ بچاری باہی راگی ایسے ان کو بتا نہیں اتنا کیوں شوک اتنا دیکھیں بڑا ڈیرہ ہمارا ماشاءاللہ آہ صاف کے تو بڑا پیارا پیارا بھی لگ رہا ڈیرے میں نے پھرنا جیسی دروازہ تھوڑا سا کھل جائے فور ہی باہی نکلنے کے کوشش کریں گے تو یار بڑی مینت کے بعد چوری ہم نے بنا مبین یا دکھا تو دو چوری کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں سویٹ ڈیش چلو یار اخدو یار بچارے بوک ہی ہوں گے آج نا یار گرمی بہت زیادہ ہے تو محول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے جانوروں کے لیے ہم نے یہ سوچا ہاں یار گرمی بہت زیادہ اور اس لیے دوستو ہم نے یہ سوچا کہ یار یہاں پہ نا ایک بات سارے ڈیرے پر چھڑکاؤ کر دیتے ہیں پانی کا اور یار گرمی کی انتہا تو اتنی ہے یہ دیکھیں کال اس کو ہم نے سارا پانی سے بڑھا تھا اپنے درک کو ڈکس کے لیے لیکن یار اس نے سارا پانی پی لیا اکھلان میں کہہ تو یار یار تپائی کو ہے اس میں ڈکھ دو اس کو یار آج ہم دوبارہ فیل کر دیتے ہیں کیونکہ گرمی ہے یار اور شامٹہ میں پانی اس میں ڈال ہے یار اتنا پانی پی رہا یار یہ تو کل یار ہم نے اس میں ڈکس چھوڑی تھی آج پھر موبین یہ ڈکس کو یہاں چھوڑیں گے کل تو وہ باگ گی تھی چلیں دوستو دیکھتے ہیں کہ ڈکس دوبارہ یہاں آتی ہیں کہ نہیں آتی آج یار بکریں ڈا لیتے ہیں گرمی بہت ہے موبین کیا خیال ہے یار 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 تم کل شیمپو لے گے آئیتے شیمپو گیدر ہے بس چھوڑا ہے دوستو یار آج بکریں ڈا لاتے ہیں گرمی بہت زیادہ یار ہمیں خود پسینہ آ رہا ہے پہلے پھر یار کس بکریں کو نہ لانے کا رات ہے یار چلو ٹھیک ہے یار یہ سب سے پہلے ہم یہ اپنے بلیک اور وائٹ بکرے کو نہ لائیں گے گرمی بہت زیادہ یار ان کو نہ لانا چاہیے وہ وہ نہیں لانے کی بات کیا تو ایک کہا تھا کہ یار میں نہ واشنوم کرنوں اپنا پہلے یار یار یہ نے پہلے ایک بکرے کو نہ نہ لانے لگے تھے میں نے انہیں کہا یار تم دونوں کو نہ ایک ہی ساتھ نہ لاؤو یار لگتا ہے یار تم ان کو پہلی بار نہ لانا رہے جتنا تنگ کر رہے ہیں پہلے تو سب تھی جو زیادہ ہے یہ پہلے بار نہ لائیں launcher ہاں اگر ایک بار نہ لائیں گے تھندے تھندے ہوا جائیں گے یہ یہ یار شامپو تو لگا دو شامپو پھانی لگا لو کارے دعا سارا جلا کر دی ہو یہ کہتے ہیں ہمیں لکس سابون سے نہ لیا کرو آیا میں رہے میں آیا ہے ہم کروسٹی یار یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جانور رکھنا پیٹس کا شوف کرنا آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے یار آپ دیکھیں ہمیں کتنی میند کرنی پڑتی ہے اب ہم خود نہائی نہیں ہیں آج شیمپو بھی ہم تین تین چا چا دن بعد کر لیکن جب بھی ان کو نہلائیں ان کو یا سابون سے نہلانا پڑتا ہے شیمپو سے نہلانا پڑتا ہے موبین جو ہے یہ دوسرے بکرے کو پانی ڈال رہا ہے یہ دیکھیں اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو مجھے پانی سکون دے رہا کتنے آرام سے کھڑے شور شور میں بڑا تھنگ کر رہے کھانسی آ رہے اس کو یہ دیکھیں باغنے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کو پانی دا رہا ہے چلیں جی چلیں جی کیا ہوا یار کوشش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے ہے وہ گانا بھی ہے کہ چٹی دو دو کوڑی نمی نکور ہدا پکڑا نمی نکور ہو گیا یار یہ پھر گنڈا ہو جائے گا جب نیچے باتھے کا زمین پہ اب تو گھرمیاں اب تو یہ ان کو ہاروز نے ہاں جیتنی گھرمیاں پڑتی ہے وہ دیکھے دوسرا پکڑا بھی کتنے آرام سے کھڑا اس کو بھی شیمپو لگائیں گے دوستو ہم بکروں کو نہلا رہی ہیں دیکھیں ہماری گائیں اور بینسے کیسے دیکھ رہی ہیں ان کا بھی بڑا دل کر رہا ہوں گے لیکن آج ان کو پھر کبھی نہلائیں گے آج صرف ہم بکروں کو نہلائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا نا تو یا ڈکس تھنڈی جگہ کی وجہ سے کتنے آرام سے بیٹھ گئی ہیں اور ہماری مورگیاں بھی ساری وہ دیکھیں تھنڈی جگہ پہ چلی گئی ہیں یارو یہی مقصد تھا ڈیرے کو تھنڈا کرنے کا چھڑکاؤ کرنے کا تاکہ ہمارے جو پرندے ہیں جو جانور ہیں ان کو تھوڑا سا رلیف مل جائے اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے تلو جو ہے نا یہ بکرے بڑے اچھے نہلا رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی سروس چاہیے تو ہمیں بتا دی دے گا ہم ہومسروس بھی آپ لوگوں کو دیں گے آپ لوگوں کو یہ بکرے نہلا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بکرے نہلا رہا ہے بس یار آپ لوگ ہمیں آنے جانے کے کراہ دے دینا سب سے بڑے بکرے کو مبین نہ لہا رہا ہے یا چھوڑے بکرے کو مبین شوک کرنا آسان نہیں ہے بندہ خود اپنی کیر کریں نہ کریں ان کی ضرور کرنے پڑتی ہے اب کافی ٹائم ہو گیا مرگی کو چیک کرتے ہیں دوستو بھی لوگ کو یہی پہ ختم کر دیتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پیز